مریم نواز احمد جمجون اور شیخ زکاہدین کمپنی سے ایک کروڑ بیس لاکھ مالیت کے شیر محصول کیے دورانے تفتیش مریم نواز کے شیرز کے حوالے سے متضاد بیانات یوسف عباس کو دوہزار تیرہ میں بیرون ملک سے تیرہ کروڑ کی رقم منتقل کی گئے حمدہ شہباس اور دیگر کے نام برطانیہ سے چوبیس لاکھ تیس ہزار ڈالر منتقل کروائے گئے احتساب عدالت میں شریف فیملی کے کیسز کے بعد ہنگامہ آرائی ایس پی سیٹی کا ججز ڈیٹ سے داخل ہونے والے تمام کارکران کو گرفتار کرنے کا حکم کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی کارکران کو چھڑانے کی کوشش اہلکار سے لاکھی چھین لی شاہستہ پرویس ملک اور کمن لحاقت کی بھی پولیس اہلکاروں سے بحث و تقرار لیگی راہنما پرویس ملک، علی پرویس ملک، خانہ امران عزید، چوہدی شہباس، مبشیر جعوید سمیت لیگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود رہی چیئرمن برڈ آف منشمنٹ جناس پتال گوھر اجاز کا اچانک دورا گوھر اجاز لوائکین کی زمین پر بیٹنے سے برہم خود بھی زمین پر بیٹ گئے انتظامیہ نے کارڈک ایمرجنسی کے ویٹنگ ایریا کا تعلیٰ توڑ دیا گوھر اجاز کی اٹینڈرز کو بیٹنے کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کی ہدایے نو زائدہ بچوں کی صحت کا پروگرام عدویات کی مد میں سترہ کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا میک میں پرامری ہیلتھ کے نو اورب روپے کا ترمیمی منصوبہ پی این ڈی بورڈ کے اٹھ سال ترمیم شدہ بجٹ میں عدویات سپلائے کے بجٹ میں واسق کمی روحہ سال پروگرام کے لیے دو اورب بیس کروڑ روپے مقتصد کیے گئے تھے تاریخ میں پہلی بار فیکٹری ملازمین کی ریجسٹریشن کا فیصلہ لاہور پولیس نے فیکٹری سے ملازمین کے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا پہلے مرحلے میں 128 فیکٹریز کا ریکارڈ طلب 33,795 ملازمین ریجسٹر کر دیا گئے ڈالفن پیرو ناکے سیف سیٹیز کیمرے سب علامتی نکلے سی سی پیو کی دفتر بیٹ پالیسی چور ڈاکو آزاد گھومنے لگے گاڑی موٹر سائیکل چوری کی بارداتوں میں اضافہ چھے ماہ میں پانچ سو نو گاڑیاں 3555 موٹر سائیکل چوری پولیس کی عداد و شمار نے کلہ ہی کھول دی ایف بی آر کا نون فائلرز کے لیے شکنجہ تیار سیلز ٹیکس ایف جسٹریشن کے بغیر بجلی اور سوگیاس کے کمرشل کنیکشنز لگوانے والوں کے خلاف کاربائی 6166 لاہوریوں کو نوٹسز جاری ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے 303 بھٹا مالکان کو نوٹسز حکومتی ارکانے اسیمبلی کے لیے کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام کی مد میں آٹھ ہرب 20 کروڑ جاری گورنر پنجاب میں حکومتی اور اتحادی ایمپی ایس کو فنڈز کے اجراہ کی منظوری دے دی لہور میں سبائی وزراء اور ایمپی ایس کو سینتیالیس کروڑ پچھتر لاکھ رپے کے فنڈز دیا گئے ظلائی انتظامیہ کی نہ اہلی شہر کی اہم شہرائیں روشن نہ ہو سکیں شہریوں سے لوٹ مار اور ٹرافک حادثات میں اضافہ ادھر گریٹر اقبال پارک میں رات گئے بھی لائٹس جلنے سے بجلی کا بے دریکھ زیاہ ہونے لگا مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے نیستر کے علاقے ننگڑ میں قبرستان تالاب کا منظر پیش کرنے لگا قبرستان میں عزیز و قارب کی قبروں پر آنے والے شہری فریشہ ایپکا کی کشمیریوں اور پاک فورڈ سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی حاجی زفر علی گروپ کے سرکاری محکموں کے ملاسمین پنجاب اسیملی کے سامنے پہنچے ملاسمین کا کشمیریوں اور پاک فورڈ سے اظہار ایک جہتی جنت نظیر میں بھارتی ہر دھرمی کے خلاف نارے کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کا تمام بھارتی چینلز کے بوئیکارٹ کے اعلان یار کانونی نشریات کے روکنے سے ایک سیڈ ذر مبادلہ کی بچت ہوگی کشمیر بنے گا پاکستان کا سلوگن چلائیں گے صدر ملک فورکان کی دیگر احنماؤں کی ہمرا پریس کانفرنس کہتے ہیں ہم پاک فورڈ کے ساتھ کھڑے ہیں یار کانونی نشریات کی روکتام کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ خالیس اور میاری دوت کی فراہمی کے لیے فوڈ آتھارٹی کا ملک پسٹرائز مرسوبہ فوڈ آتھارٹی کے شہر میں گوالوں اور کمپنیوں کو ریجسٹر کرنے کے لیے رابطیں پہلے مرحلے میں ٹامچی میں موجود گوالوں اور کمپنیوں سے رابطہ کیا گیا دلچسپی رکھنے والے گوالوں اور کمپنیوں کو ساتھ روز میں ریجسٹر ہونے کی ہدایت ملزیمان کے ریایت دینا مہنگا پڑ گیا ایف آئی اے کے تین انسپیکٹر اپنی ہی ایجنسی کے شکنجے میں آگئے حوالہ ہنڈی کے ملزیمان کے خلاف کاروائی میں ریایت دینے پر مقدمہ درج ملزیمان میں انسپیکٹر سجاد باجواس، سرفرا زرانچہا اور انسپیکٹر وسیع افتر شامل ڈالفینڈ سکوار کی بڑی کاروائی شادی کا جھانسہ دے کر دو پاکستانی لڑکیوں کو چاہنا لے جانے کی کوشش ناکام بشکو گاری سے چینی باشندے سمیں دو لڑکیوں کو تحویل میں لے لیا چینی باشندہ مغلپورا سے تعلق رکھنیواری لڑکیوں کو اسلام آبان لے جا رہا تھا دونوں لڑکیاں اور باشندہ چون پولیس کے حوالے طاقت کیا نشاہ یا پیسے کا غرور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر مجھے کیوں روکا لکشمی چوک میں شہری نے گاڑی وارڈر پر چڑھا دی ساتھی وارڈرنز نے سجاد کو گاڑی کے نیچے سے نکالا پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی چھاندین چھنے کر دی لیگی رانما رانا مشہود کی آج نیب لاہور میں تنبی سابق سبائی وزیر پر سپورٹس فیسٹیبل میں گھر کانونی ٹھیکے دینے کے الزام رانا مشہود گزشتہ فیشی پر نیب حکام کو مطمئن نہیں کر سکے پنجاب پولیس کی آٹھ ہزار سے زائد آؤٹ آف ترن ترقییاں باپس سپریم کورٹ میں عدالتی فیسٹیبل پر نظر سہنی کے لیے اپیلوں کی سماک کیسز کی سماس ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی گوکلہ دلائل کے لیے تلق مزیریالہ عثمان بزدار کی جہور ٹاؤن آمد پبلک سرویس کمیشن کے نئے امتحانی مرکز کے افتتاہ کیا مزیریالہ نے سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے امتحانی ہائس دیکھے جار منزلہ امتحانی مرکز چھتیس کروڑ کے لاغت سے قائم کیا گیا ڈیوپی سپیکر صدار دوست محمد مزاری کے جرے صدارت ایسیم بی کے اگلاس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پیش کی جانے والی قرارداد مجزور بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کی مضمت قبام متحدہ کے نمائندے مقبوضہ کشمیر بھیجوانے کا مطالبہ حکومتی عراقین کا ایک سال میں اچھی کارکردگی کا دعوی اپوڈیشن عراقینی حکومت کی کارکردگی کو مزہر کا خیز قرار دے دیا کہتی ہیں حکومتی کارکردگی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام کے کندوں پر پڑا آئی جی پنجاب سے ایران کی انٹی نورپارٹکس پولیس کے وفد کی ملاقاب کیپکل ریٹائیڈ عارف نواز نے ایرانی وفد کو جدید ٹیکنالوجی پروجیکٹس کے مطالق اگہ دیا گورنر پنجاب سے پاکستان نیاد برطانوی پولیس آفیسرز کی ملاقاب چودی سربر کہتے ہیں پاکستان کے تھانے کلچر میں تبدیلی لا رہے ہیں ادھر برطانوی اور جاپانی پولیس آفیسرز کے وفد کیا سیف سیٹی آثارٹی کا دورہ گورنر پول چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی آثارٹی بارے بریٹھیں ایف بی آر حکام سے ملاقات سے قابل تاجر تنظیموں میں اکتلافات نئی میر گروپ کا پاکستان ٹریڈرز آلائنس کے ساتھ بیٹھنے سے صاف انکار نئی میر دکھا پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے بائیکارڈ کو ترجیح دیں گے ادھر انجمنے تاجران کے مختلف گروپ نے فیق سے ٹیک سکیم کے لیے تدابیز تیار کر دیں دس کلوڈ کا کاربار کرنے والا چھوٹا تاجر تصبر ہوگا میڈیکل اینڈڈل کالوجیز میں داخلے کے لیے انٹریو ٹیسٹ کی تاریخ اعلان یو ایچ ایس کے ذریعہ احتمام انٹریو ٹیسٹ پچیس اگست کو ہوگا انتظامات مکمل لاہور میں آٹھ اور دیگر شہروں میں تین سو تین تیس انتہانی مراکس کائن جو ہتتر ہزار چارسو ستانمے امیدوار انٹریو ٹیسٹ میں حصہ لے گئے یو ایچ ایس سینڈی کیٹ کے اجلاس چار ارب اٹھاریس کلوڈ کا بجٹ منظور جس سرکس پروگرام سابضہ کے لیے تحقیق ملاثمین کی تنکھاہوں اور پینچن میں اضافہ بجٹ میں چھبیس کلوڈ رفے کا خسارہ ظاہر کیا گیا فوڈ آثارٹی کے مالی سال دوہزار انیس بیس کے تین ارب رفے کا بجٹ منظور چیرنر پنجاب پورٹ آثارٹی کے ذریعے صدارت بورڈ کے اجلاس فیسٹ اور جرمانوں کی محسس ریکووری کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹر کی تعداد نہیں زیادہ میکمہ اوقاف کے ذریعے احتمام ایوان اوقاف میں حضرت عثمان گنی کانفرنس خدی داتہ دربار مفی رمضان سیالوی میکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے علماء کرام اور ملاثمین کی شرکت علماء کرام حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گورنر ہاؤس میں گلز جائٹ ایسوسیشن کو ریسکو ڈبل وان ڈبل ٹو کی ٹریننگ تقریب میں گورنر پنجاب کی اہلیہ پرمین سرور کی خصوصی شرکت ریسکو اہلکاروں نے تعلیمات کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ٹریننگ دی آغا جان علی قضل عباس اور خدا مزل جنا آغا شاہ حسین قضل عباس کی جانب سے سیٹی پولی ٹو کی گیارمی سالگیرہ کا کیے کاٹنے کی تقریب سیٹی پولی ٹو کے ڈائریکٹر نیوز خرم کلیم ڈائریکٹر مارکیٹنگ سیٹی پولی ٹو سید نمیر شاہ آغا جعفر سید راشی زیادی سمیت دیگر کی شرکت نیشنل جنئر سکار چیمپیونشیپ کے پہلے مرحلے کا آغاز پہلے مرحلے کے فتح ہیروز چوبیس میچز کھیلے گئے انڈر نائنٹین، انڈر فیپٹین اور انڈر تھرٹین کے آٹھ میچز ہوئے چیمپیونشیپ کے کورٹر فائنل بائیس اگست کو کھیلا جائے گا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جرے تمام گول کیپنگ کیمپ کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں آغاز گول کیپرز کے دو سیشنز میں ٹریننگ کرائی جائے گی کیمپ کمانڈرن شاہد علی نے کہا چار گول کیپرز کا اولمپی کالیفائنگ ڈراؤنس کے لیے انتخاب کیا جائے گا